قرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفامنا بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو بلکہ بات شروع کرنے سے پہلے عزیز نوجوان ساتھیوں سے درخواست کرنا چاہوں گا تھوڑا آگے آ جائیں آپ اللہ زندگی کے ہر میدان میں ہر جگہ آپ کو آگے بڑھاتا رہے آمین رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہو رحمتن اس کا پہلا جو دست ہے وہ رحمت کا ہے رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پلا ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے سمجھدار وہ ہے جو اس کو حاصل کرنے کے مواقع جان کر حاصل کریں اوسطہو مغفرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا دست یہ مغفرت والا ہے مغفرت کا عشرہ اب جس دست میں ہم ہیں آج ہم تیرہویں روزے میں ہیں یہ رمضان کے گیارویں روزے سے شروع ہو کے بیس تک بھی یہ جو درمیان کا دست ہے اس دست کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کا عشرہ مغفرت کے دست دین مغفرت توبہ استغفار اسو بھی ایک ہی مانے کی بندہ انسان ہونے کے ناتے اس سے غلط ہی ہوتی ہے اللہ کی تین مخلوق فرشتے لا یعصون اللہ ما عمرہ ان کو تو نافرمانی کرنا معلوم ہی نہیں ان کی طبیعت میں فطرت میں نیچر کے اندر اللہ اپنے حکم کی نافرمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا تو فرشتے اتنے پاکیزہ اتنے نورانی مخلوق دوسری طرف شیطان جو ایک زمانے میں تھا بہت کچھ لیکن بعد میں جب اللہ کی نافرمانی کیا تو رجیم بن گیا مردود ہو گیا جس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بار بار یاد کرتے ہیں الرجیم یعنی دھتکا رہا ہوا اللہ کے دربار سے اٹھا کے پٹک دیا گیا پھینک دیا گیا ایسا ہو گیا اس کا حال درمیان میں ہیں ہم لوگ انسان ہم انسانوں کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک آنے والے ہر انسان کے اندر دو صلاحیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی ملکوتی صفات کے اندر محنت کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کے جیسا اللہ کا فرما بردار بھی بنا سکتا اور وہ حیوانی شہوانی خواہشات کو پوری کرتے 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 شیطان اور نفش کے راستے پہ چلتے چلتے اس طاقت کو قوی کر کے اس طاقت کو پورفل اس میں بڑھا کے وہ شیطان جیسا دھدکارہ ہوا اللہ کا نافرمان بھی بن سکتا ہے شیطان آپ کو معلوم ہے شروع میں تو فرشتوں کے ساتھ کئی کئی سینکڑوں سال فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شیطان کا یہ عالم ہو گیا وہ معلم الملکوت کہلایا جا رہا تھا فرشتوں کا ٹیچر فرشتوں کو سکھانے والا آسمان کا کوئی کونہ اس کی عبادت سے خالی نہیں رہ گیا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی وہ ایسا نہیں جس میں وہ عبادت نہ کیا ایسا بڑا عابد ایسا بڑا عالم ایسا بڑا سب کچھ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں تھا عاشق نہیں تھا عالم بھی تھا عابد بھی تھا سب تھا لیکن عاشق نہیں اللہ کی محبت بھی اللہ نے ہم جو ایمان والے ہیں ہمارے ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بین الخوفی و الرجا عربی میں کہتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پورا مکمل کانفیڈنس پورا یحین ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ماف کرے گا لیکن ساتھ میں ڈر بھی ہونا ہے کہ میں جو گناہ کیا ہوں اللہ اسے سزا دینے میں پکڑنے میں آ جائے تو میرا کیا بنے گا دونوں چیزیں ہیں اسی وجہ سے پورے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ اپنے بارے میں بولے ہیں افو بولے ہیں ماف کرنے والا غفور بولے ہیں ماف کرنے والا بخشنے والا ایسی تمام جگہوں میں اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بولا رحیم رحم کرنے والا بھی تو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوگی اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہوگا ان دو کے بیچ میں جو ہوتی ہے اسی کیفیت کا نام ہے ایمان ہم کو ڈھٹائی کے ساتھ بڑا بے شرم ہو کے بے حیاء ہو کے سارے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کے پکڑ سے کوئی ڈر نہیں بھئی اللہ معاف کرتا بھئی بھئی اللہ غفور ہے اللہ معاف کرنے والا ہے یہ بدبختی کی یہ بے شرمی کی جگہ میں بھی ہم کو نہیں آنا ہے اور اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں کہ اللہ کے رحمت سے نا امیدی ہو جائیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ جیسا ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا بڑا عبادت گزار دوسرا آدمی تھا کبھی عبادت کرتا کبھی گناہ کر لیتا میری طرح کبھی عبادت بھی کبھی گناہ بھی کبھی فرماوردائی کبھی نافرمانی بھی گناہ بھی اس سے ہو جاتے تھے وہ عبادت گزار تھا وہ اس کو دیکھ کے کہتا تھا حدیث میں ہے وہ عبادت گزار تھا وہ اس کو دیکھ کے کہتا تھا کہ اللہ سے ڈر عبادت کر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا وہ ہمیشہ بولتا تھا بھئی چلو چلو تم اپنی عبادت دیکھو اپنا راستہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا ایسا ہی ہوتا رہا ہمیشہ وہ بولتا اور یہ اس کا جواب دیتا ایک موخہ ایسا آیا کہ یہ اللہ کی خسم کھا کے بول دیا جو عابد تھا عبادت گزار تھا اپنی عبادت کے پر فخر یہ بول دیا کہ اللہ کی خسم ہرگز تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی خسم کھا کے بول دیا اللہ کو بڑا غصہ آگئے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آگئی دونوں کا انتخال ہوتا ہے دونوں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ وہ آدمی جو زندگی بھر چھوٹا چھوٹا گناہ کرتا تھا لیکن فوراں توبہ کر لیتا تھا گناہ نافرمانی کرتا فوراں توبہ کر لیتا اس کو اللہ نے بنا کے کہا کہ میری رحمت سے اتنی امید چل جا تو جنت میں چلے جا اور اس آدمی کو جو زندگی بھر بڑی عبادت کرتا تھا لیکن اپنی عبادت پر شان فخر غرور آ گیا تھا اس کو اللہ نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو میری رحمت سے میرے بندے کو نا امید کرتا ہے میرا نام کی خسم کھا کے تو بولتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا جا جہنم میں جا جہنم میں بھر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنائے ہمارے نبی علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھے بڑے بڑے پاپی بڑے بڑے مرد ہو عورت ہو جوان ہو بڑے ہو بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں نوو سال کا بڑھا بھی آیا ہے زنا کر کے ایک عورت بھی آئی ہے زنا کر کے ایک مرد نوجوان بھی آیا ہے شرابی ہمیشہ بغیر شراب کے اس کو رہنا ہی نہیں ہوتا ایسا گنہگار بھی آیا ہے جواڑی جو ہمیشہ جوا کھیلتے رہتا ہے ہمارے زمانے میں ایک زمانہ تھا کہ جوا بہت غلیظ چیز ہے آج ہمارے زمانے کے اندر آم لین کے اندر آ جانے کی وجہ سے کوئی وہ بے عزتی بے شرمی کی چیز ہی وہ گناہ کا احساسی لوگوں کے دنوں سے شیطان نے نکال دیا شیطان کا مکر اور شیطان کے وسوسے کو بھی سمجھنا ضروری ہے باق بدلتی ہے لیکن پھر بھی یہی موضوع ہو جائے گا اس لئے میں وہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بڑے سے بڑے گنے گار آئے ہیں پوری زندگی گناہ آئے سے بھی آئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایمان لا ہوں گا لیکن زنا کی اجازت دی دی جئے شراب پینے کی اجازت دی دی جئے آئے سے بھی آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ امت کو یہی تعلیم تھی کہ ان اللہ لا یغفر این شرک بھی ویغفر مادون ذالک لمیشہ اللہ کے پاس اللہ کیا ہے قانون کیا ہے اللہ کے پاس اللہ پورے قرآن میں کبھی بھی گنہگار بندے کے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں بولے کہ ماف نہیں کروں گا ہمیشہ اللہ بلے ہیں کہ ماف کروں گا ادعونی میرے پاس پوچھو میرے پاس مافی پوچھو تابا اللہ الذین تابو اللہ من تابا وآمانا وآمیل عملن صالحا ہمیشہ پورے قرآن میں اللہ یہی بولے ہیں پوری جماعت کو دیکھ کر بولے کبھی انفرادی دیکھ کر بولے کبھی نبی کو دیکھ کر بولے کبھی بڑے گنہگار کو دیکھ کر بولے یا عبادی اللہ اصرفوا علا انفسہم لوگوں میں سب سے بڑے بدترین خطرناک گنہگار ان کو بھی اللہ بلا کے بولتا ہے یا عبادی اللہ اصرفوا علا انفسہم لا تخنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امی تم بھی نہ ہو جاؤ پورے گیارہ ماہ گناہوں میں گزر گئے ٹھیک ہے اب تو مغفرت کا عشرہ ہے اب تو جاگ جاؤ اب تو بیدار ہو جاؤ اب پوچھو میں ماف کرنے کے لئے تیار ہوں ایک اور آیت بھی مجھے یاد آگئی وہ بھی بول کر چلوں سورة النساء میں سورہ نساء کے اندر اللہ دو جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایک وہ جماعت جن کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں نمبر دو وہ جماعت جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے اللہ اس جماعت دوسری جماعت میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے توبہ مغفرت استغفار کرتے ہیں تو توبہ گناہوں کو ماخ اللہ ان لوگوں کا کرتا ہے جو نادانی میں آکے شیطان کے بہتاوے میں آکے نفس کے دھوکے میں آکے گناہ ہو گیا ہم سے نئی دیکھنا تھا دیکھ لیے نئی سننا تھا سن لیے نئی بولنا تھا ایسی بات بول دیئے دھوکہ نئی دینا تھا دے دیئے غلطی ہو گئی یا عملون سوء بھی جہالہ جہالت نادانی سے اور پھر من قریب فورا جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے من قریب من قریب پاسیبل جتنا جلدی ہو سکتا اتنا جلدی وہ توبہ کر لیتے ہیں کیا وہ کتنا جلدی مگا سمیبتی لے یہ قریب ہے نا قریب کو مفسرین علماء مفتیان کرام نے تفسیر کے اندر لکھا ہے من قریب ایک بہت بڑے ولی ہیں کوئی بہت بڑے مفتی ہیں گناہ ہو گیا گناہ ہو کہ دوسرے ہی منٹ اللہ سے توبہ کر لی گناہ ہو کہ دوسرا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزرہ توبہ کر لی گناہ ہوا اسی دن چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی قریب کا یہ سب مطلب ہوتا ہے گناہ کیے اور اسی وارم توبہ کر لی جمعہ آ گیا بیٹھے اللہ سے توبہ کر لی اپنی مغفرت کروا لیا قریب کا ایک مطلب قریب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسی مہینے میں توبہ کر لی گناہ جس مہینے میں کیا اسی مہینے کے اندر اندر بیٹھ کے سچی پکی توبہ کر لیا قریب کا ایک مطلب یہ بھی لکھا جیسا کہ ہم لوگ ہیں یا میں ہوں جس جماعت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ من قریب ان اسی سال رمضان کے مغفرت کا اشرا آتا ہے تو بیٹھ کے وہ توبہ کر لیتے مغفرت مغفرت ہی کے لیے یہ دس کو اللہ خاص کر دیا اس میں تو معاف کرنا ہی کرنا ہے سیزن سے ہر ہوشیار سمجھدار آدمی خائدہ اٹھا لیتا ہے وہی سیزن کا پھل ہے یہ اس چیز کا سیزن ہے یہ سیزن میں بیچے تو چھو گا یہ سیزن میں ایسا رجانا یہ سیزن میں یہ پہن لینا سیزن کی جانکاری ہر آدمی کو ہے لیکن اس مغفرت کے سیزن کی جانکاری کیوں نے نیکیوں کے جو نیکیوں کا جو موسم ہے رمضان اس کی جانکاری کیوں نے جانکاری ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے بیداری نہیں ہوتی ہے نیکی کر کے خوب اللہ سے نیکیاں سواب حاصل کر لینے کی فکر نہیں ہوتی اور اپنا زندگی بھر کا جو گناہ ہو گیا اس سے معافی حاصل کر لینے میں ہوشیاری نہیں چلاتے من قریب اسی سال رمضان کے مغفرت کے عشرے میں اپنی معافی کروا لیں میں پہلے بھی بتایا ہوں رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ پا کے بھی اپنی مغفرت نہیں کروا لیا تو یہ آدمی بتر ہیں یہ آدمی برباد ہو کے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا حضرت جبرین صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے اتنی خطرناک بدعا تو یہ رمضان کا مغفرت کا جو عشرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نا یہ ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا اس کا عظم پتہ کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کررم اللہ اجھا ہوں زبردس اندہ سے سمجھائے ہم میں سے ہری ایک کو تعلیم ہے دیکھو ایک میں وہ ہوں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی مثال دیکھے بلتا ہوں میں کون آپ میں سے بہت سے مولاناں بھی نہیں ہوگا جانتے ہوں گے یہ فلا مولاناں ہیں حافظ ہیں مفتی ہیں میری ایک پرسنالیٹی میری ایک شخصیت میں کون ایک وہ ہے جو آپ لوگ مجھے جانتے ہیں یہ ایک وہ ہوں میں جو میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں ہم میں سے ہری ایک کے بارے میں منعانم کے مندانوں ہم میں سے ہری ایک سوچ لیں آپ کے بارے میں آپ کی ریلیٹیوز کیا سمجھتے ہیں دوست کیا سمجھتے ہیں کمپنی میں ساتھ رہنے والے کیا سمجھتے ہیں وہ ایک پرسن ہی جدا خود آپ کیا ہیں وہ آپ کو فقط معلوم کتنا میں برا ہوں میں کسی کسی غلطیاں کرتا ہوں میرے دل میں کیسا کیسا برا خیال آتا ہے کس کس کے بارے میں میں جلتا ہوں حسد کرتا ہوں کس کس کو میں کب کب دھوکا دیا ہوں پیسے سے بول سے اپنی باتوں سے میں کس کس کی چیز کو ہڑپ لیا ہوں نامعلوم طریقے سے میں کس کس کو کیسا کیسا سکایا ہوں یہ پوری چیزیں میں جتنا میرے بارے میں جانتا ہوں کوئی اور تو جانتا نہیں ہوگا اسی لئے حضرت علی نے اس نکتے کو بتا کے فرمایا کہ اے آدمی اپنے گناہوں کی توبہ مغفرت کرنا ہو تو تنہائی میں جا کے بیٹھ جاؤ خلوت اکیلے میں بیٹھ جانا ہے دو ہی چھوٹی باتیں اکیلے میں بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد اپنے گناہوں کو سوچنا ہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے کیونکہ مجمع میں بیٹھ کے اگر میں بلند آواز سے دعا کیا تو ایسے وقت میں میرا اکیلے کا جو گناہ ہے میں کتنا برا آدمی ہوں میں نہیں بولوں گا میں نہیں بولوں گا اپنے آپ کو اچھا ہی بتا لوں گا آپ سب کے سامنے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے میں جب سوچوں گا میں کتنا گھٹیا ہوں میں کتے سے بھی بلی سے بہتر ہوں یا اللہ میں کئی سی تیری نا فرمانی کیا تیرا جو ابلیس شیطان ہے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا نا میں تو نے مجھے ابلیس تو نہیں انسان بنایا اس کے باوجود میں اتنا بتر ہو نا تب دل کے اندر صحیح مانے میں احساس پیدا ہوگا وہاں بیٹھ کے بندہ اللہ کے سامنے اللہ کے پاک جو نام ہیں یا اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے یا واسی الفضل اخفیل جو ہم کو سکھایا گیا نا ہماری اسلام کے اندر تعلیم دیکھے آپ بہترین تعلیم آدمی گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا تو سمجھ میں آتا لاجک ہے لیکن ہر نیکی کے بعد مغفرت کے کلمات سکھایا گیا نماز پڑھیں ہم نماز سے فارغ ہوتے آپ میں سے بہت سے کرتے ہوں گے نماز سے کوئیسی بھی فلس نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام دو طرف پھرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں کیا غلطی کر دیئے نماز ہی تو پڑھے اللہ کی بڑی عبادت کی ہیں صبح سے روزہ رکھیں افتار کے وقت میں بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یا غاسی الفضلی اخفر لی دعا پڑھیں یہ کونسی غلطی کر دیئے کیا غلطی کر دیئے صبح سے اللہ کے لئے روزہ رکھیں بڑی عبادت لیکن ہم کو سکھایا گیا حج میں حج کے آخر میں ایسے ہی کلمات روزہ کے آخر میں ایسے ہی کلمات ایک مباہ کام انسان کے اپنی بشری تخاظہ ہے جاتا ہے استنجا کو واپس باہر نکلتا ہے غفرانک الحمدللہ استنجا سے جا کر واپس آنے کی دعا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا وہاں دعا میں بھی آپ غور کریں غفرانک کیا غلطی ہو گئے ہماری پاکیزہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں نماز پڑھتے ہیں قائدہ آخرہ میں ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ نمازی میں ہے ابھی کیا بھی غلطی نہیں عبادتیں کیے ہیں اللہ کی یہ جو اسلام جو عبادتوں کے بعد استغفار سکھاتا ہے گناہوں کے بعد کتنا لازم ہے اقل مندی سے ہم کو سمجھنا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آتے ہوگی انبیاء جو پیغمبر ہیں بڑے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام فغفر لہو فغفلی انہوں نے وہ دعا کرتے ہیں معصوم ہیں انبیاء کوئی گناہ نہیں ہونے والا وہ نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا آپ قرآن میں دیکھیں مغفرت کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام ہر طرف دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابھی ابھی ایمان لاتے ہیں سارے جادوگر ایمان لے آتے ہی فوراً بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماف کرے گا ماف تو ہو گیا نا اسلام قبول کرتے ہی پورا ماف مغفرت یہ مغفرت کی ایسی لالت ایسی خواہش حرش اللہ ہم میں سے حریق کی دلوں کے اندر پیدا کریں اس سے مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں سارے مسائل حل ہو جا سکتے ہیں میں آپ کو درمیان میں ایک بات بلتوں بلا تھا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا آدم اس کن انت وزوجتل جنتا آدم آپ ہوا کے ساتھ جنت میں رہیے کوئی قید نہیں پیریڈ ہے کوئی وقت متین کر کے اللہ نے بولا ایک مہینے کے لئے رہیے اس کے بعد زمین میں بھیجنا ہے آپ کو ایک سال کے لئے رہیے دس سال کے لئے رہیے نہیں بولا اللہ بغیر قید کے اللہ نے بولا کہ اس کن انت وزوجتل جنتا فکولا منہا رغدن حیسو شئتما جنت میں جہاں چاہے جو چاہے جو چاہے کھا سکتے جیسا چاہے رہ سکتے آپ ذرا ہمارے ہماری جو زندگی ہے نا لائف ہے نا کہ دنیا ہے دنیا میں گناہ ہے شیطان ہے ان سب کو ذرا جوڑتے ہوئے سمجھیں انجھے بولنے کے لئے وقت نہیں شاک میں میں اشارے میں سمجھا ہوں گا جو چاہے کھا سکتے ہیں جسے ہم کو گیارہ مہینوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ دن کے وقت میں جو چاہے کھاؤ حرام حرام بہت 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 کم جیسا کہ حضرت آدم کو جنت میں اللہ بولا کہ جو چاہے کھا سکتے ہیں سوائے اس درخت کے وَلَا تَخْرَبَا حَادِهِ شَجَرَتَا اسی ایک درخت کے خریب نہیں جانا باقی جو چاہے کھاؤ جو چاہے کھاؤ پیو مزا کرو انسان حضرت آدم مر گئے ساتھ میں جوڑی عورت جنت ساری نیامتیں کوئی ٹنشن نہیں کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا نہیں اتنی مزے کی زندگی روکا گیا صرف ایک درخت سے جسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں حلال تجارت حلال کھانے پینے کی چیزیں سائے کڑوں ہیں کروڑوں کی ہیں حرام چند چیزیں ہیں لیکن انسان اتنا بدبخت ہم لوگ اتنے برے کہ ہم کو توجہ خواہش ہوتی ہے اسی حرام کے برے میں شراب منع ہے شراب ہی کی خواہش آئے گا نشے کی چیزیں استعمال کرنا منع اسی کی طرف دھیان جائے گا یہ چیزیں کھیلنا منع ہے یہ چیزیں دیکھنا منع ہے یہ چیزیں سننا منع ہے یہ بولنا غیبت جھوٹ ظلم یہ سب کرنا منع ہے اسی کی طرف خیال جائے گا اس کے بغیر چین نہیں غیبت نہیں کیے سکن نہیں آئے گا جھوٹ نہیں بولے کسی کا برا نہیں بولے کسی کی بلاہ کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالے تو چسل دینے شیطان ایسا کرتا ہے جیسے حضرت عادم علیہ السلام کو جا کے کہا کیسی پٹی پڑایا جا کے حضرت عادم علیہ السلام سے کہتا ہے حضرت عادم حضرت حواء کو ہمیشہ رہنے کی اجازت لیکن کیا کہتا ہے حضرت دیکھیں کہتا ہے کہ ایسے درخت کی طرف میں تم کو گائیڈ کرتا ہوں رہنمائی کرتا ہوں یہ بہت برا گائیڈنس ہے جا کے بولا کہ ایسے درخت کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ یہا رہ جاؤ گے کیا نعمت کس نعمت کی کمی تھی حضرت عادم کو حضرت حواء بزرگوں نے یہی کہا آج ہم اس زمانے کے اعتبار سے ذرا غور کر کے سوچ لیں کس چیز کے آج ہمارے پاس کمی ہے اللہ کیا دیا اس اب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن جس چیز سے اللہ منع کیا نہ اسی کی طرف ہرس لالچ طبیعت کے اندر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوتا رہے گا اللہ یو وسوسو فی صدوری ناس سارے انسانوں کے دلوں میں وہ لاتا ہی رہے گا پورے قرآن کریم کے اندر سات جگہوں میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کل جو قال علم آپ نے سنا ہوگا تراویق کے اندر اس کے اندر بھی علی فلام سے شروع کر کے سات مرتبہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس جدو لآدمہ پورے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اللہ عبلیس شیطان نے بنا کر دیا اسی سورے قحف کے اندر جو جمعہ کے اندر ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اسی سورے قحف میں ہے اللہ عبلیس کان من الجنی ففسق عن عمد ربی وہ انسان نے فرشتانی کان من الجنی ایک الہیدہ مخلوق ففسق عن عمد ربی اللہ کی نافرمانی کیا میں آپ کو بتایا نا ہم لوگ ابھی رمضان ہے رمضان کا مقصد ہی کیا بنیاد ہم کو دن میں کھانے سے منا کیا پینے سے منا کیا گیا بی بی سے ملنے سے منا کیا گیا اللہ کا کیا فائدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے پھر جھوٹ سے بچتا نہیں ہے غیبت سے بچتا نہیں ہے گناہوں سے بچتا نہیں ایسے آنگلی کی بھوکے پینے سے رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کا کوئی مطلب نہیں تو اصل چیز تو اس سے رکنا ہے اب آگے سوچیں آپ دن میں ہم کو کھانے پینے جمعہ سے روکا کیوں گیا اس لئے روکا گیا کہ ہمارے اندر کی جو ملکوتی روحانی جو قوت پور ہیں جو سپریٹ ہیں وہ طاقتور ہو جائے اس قدر طاقتور ہو کہ گیارہ مہینہ ہم کو نیک فریشتوں کے جیسا رکھیں اس ایک مہینے کے اندر وہ بھی آخری عشرے کے اندر تو دن اور رات عبادت کی ترغیب دی گئی راتوں میں بھی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی اصل اللہ پر رمضان کا مقصد سمجھ جائیں معامل بندے کے اندر ایمان والے مرد عورت بوڑھی جوان سب کے اندر اس کی قدر کر کے وہ جو دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو وہ دروازہ کھول کے اس کا استقبال کر کے عبادتوں میں جو بندہ لگ جاتا ہے پھر تو اس کے اندر وہ ملکوتی فریشتوں والی جو روحانی صفت تھے وہ طاقتور ہو جاتی ہے ایسی زبردست طاقتور کہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے سب اللہ قبول کر لیتے ہیں وہ گیارہ مہینہ حرام سے بچا رہ سکتا ہے لیکن اس مہینے میں بھی روزہ رکھ کر بھی اگر اس سے نہیں بچتا ہے یہ روزے سے کھانے پینے سے رکنے سے مقصد ہی کیا ہے اللہ کا حلال چیزوں سے اے بندہ میں تجھے رکتا ہوں تو تو ذرا سوچ لے کہ حرام چیزوں سے رکنا کتنا ضروری ہے ایک مہینہ میرے حلال کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں میرے کہنے پہ تو رک گیا تو باقی گیارہ مہینے حرام سے رکنے سے تجھے کیوں پریشانی ہوتی ہے تو گناہوں سے ایسے وقت کے اندر نوجوان مسلسل پوچھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایسے فلمیں ایسے مغفرت کے اشرے کے اندر آکے پورا کا پورا مسلمان کی کشتی ہی کو دبا دے پورا کا پورا برباد کر کے رکھ دے ایسی حالتیں ہو رہی ہیں نوجوانوں کو معلوم ہوگا آپ بچے رہیں آپ بچے رہیں آپ کو شیطان اور نفس بہکاتے رہیں گے بہکاتے رہیں گے کہ فلان چیز دیکھ لیں فلان چیز آئی ہے فلان چیز آئی ہے یہ دیکھ لیں یہ کر لیں ساری چیزوں سے بچیں آخری ایک پیغام کہے کہ میں اپنی بات ختم کرلوں دو باتیں ہیں نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ مغفرت سے استغفار میں سب کچھ ہے اپنے گھر کی ساری عورتوں کو بھی بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے افتار کے وقت میں آپ اثر سے مغرب تک کا وقت یہاں سے جلدی جو جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں سب گھر میں تیار کریں عورت کا ساتھ دیں مل کر استغفار کرتے کرتے کوئی چھوٹا موٹا جو مباہ کام ہوتا ہے استغفر اللہ یا واسع الفضل اغفر لی استغفر اللہ اس کے ذریعے سے آپ پورا کریں اس کو نمبر دو غیروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتا والا جارانی پہ ٹارکار بشارم جہاں بھی ہوں دکانوں کے سامنے بھیڑ جما دینا گاڑیوں کو ایسے پار کرنا گاڑیاں ایسی بھیڑ کے ساتھ آنا کہ غیر دیکھ کے نفرت کرنے لگے ڈرنے لگے بھائی صحیح یہ لوگ غالب آگئے تو ہمارے لئے خطرناک ہے ایسا برا خیال آنے نہ دے بہت بڑی بات ہے بڑا مضمون ہے صرف اشارے میں میں کہتا ہوں ہماری افتاری کا پرچیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایزا غیر مسلمین کو انسانوں کو تکلیف ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہماری بھیڑ ہماری ناجائز طریقے سے گاڑیوں کو پارک کرنا ایسے کسی چیز کے ذریعے اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی سب سے آخری بات یہ ہے کہ غیروں میں غیروں میں ہماری طرف سے افتار کا کوئی تحفہ جتنے بھی غیر ہیں ہمارے آس پاس میں رانی پیٹا آرکاٹ والے خاص طور پر والاجہ والے سے خاص طور پر اپنے پاس آس پاس جو اڈوس وڈوس میں غیر ہیں ان کو افتار کا تحفہ پہنچا کے ان کے دل کو جیتے جو اخلاق ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم کو سکھائی گئی ہیں ان کو پیش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی تحفیق نصیب فرمائیں